مانگلوار کو تلاشی میں بھاری ماترہ میں گولا ملا بارود ملا لیکن نقسلیوں کے انکاؤنٹر پر جوانوں کا ہنسلہ بڑھانے کی وجہے کاؤنگرس نقسلیوں سے پریم دکھا رہی ہے کاؤنگرس پروکتہ سپریہ شنیت نقسلیوں کو شہید کہہ رہی ہیں ماتر شہید اور اپنی گلتی پر مافی مانگنے کی بجائے سپریہ شنیت اُلٹا میڈیا کو ہی کٹکڑے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ویچ سے سپریہ جی جو آپ لوگ نہیں جانتے ہیں میں آپ کو بتا دوں پہلے پترکار رہے چکی ہیں پہلے میڈیا کا حصہ رہے چکی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے کہی اس کے پیچھے ذمہ دار ہے اسے بدھے پر انڈیا نیوز جنتا کے بیچ پہلا ایک سروے لے کر کے پہنچا سروے میں ہم نے سوال کیا کہ سپریہ شنیت نے نقسلیوں کو شہید کا اُس پر آپ کی کیا پر تکریہ ہے جنتا کی کیا رائے ہیں پہلا لوگوں نے کہا یہ راشتر ویروہ دی بیان ہے دوسرا لوگوں نے کہا کہ مافی مانگیں سپریہ شنیت تیسرا کاؤنگریس پارٹی ایکشن لے پچیس پرسنٹ کہہ رہے ہیں سترہ فیزدی کہہ رہے تھے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے یعنی انہیں کچھ اس بارے میں پتا نہیں تھا 35 فیزدی جب ایسے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہرٹ ہوئے ہیں سورے پرکاش میتھل ہے بی جے پی سے راحل لال ہے ہمارے ساتھ راجنیتیک وشلیشک سورے پرکاش میتھل اگر نقسلیوں کو شہید کہا جائے گا تو دیش کی جنتا جو ہمارا سروے کہہ رہا ہے اور اس کا پہلا سوال کہہ رہا ہے دیش کی جنتا تو پھر یہ کہے گی زیادہ تر کہ آپ مافی مانگیں سپریہ جی سورے پرکاش جی سوال سنا آپ نے ہاں کلے تو پورے دیش کو بھارک ماتے کیجئے بندے مہترم اور سبی کو جائے شریعہ اور جس پرکار کا پیان آج سپریہ شرنیت نے دیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کانگریس کی مان سکتا کیا ہے آخر اسی پرکار سے جو کانگریس کی پورو میں سرکارے رہی ہیں کانگریس کے لوگوں نے جس پرکار سے دیش میں پہلے اور اب کام کیا ہے آپ کا نیٹ ورک چلا گیا آپ تھوڑا سا آگے پیچھ ہو جائے تو نیٹ ورک بہتر آئے گا کیونکہ اور بھی بہت سے آپ کے سوال جو ہے مجھے لینے راہ اللہ آپ کی پہلی پرتیگیا 35% زیادہ ہرٹ ہے میرے خالتے ہیں شاید ہرٹ آپ بھی ہوں گے دیکھیں میں نے اس پورے معاملے میں بڑا دھیان سے سارے پکشوں کو سبا کو سنا آم نے اور میں نے سپریہ سرینیٹ جی کے تمام بیانوں کو بھی دیکھا سپریہ سرینیٹ جی کہہ رہی ہیں کہ جو بیان ان کا چلایا جا رہا ہے انہوں نے میڈیا پہ آروپ نہیں لگایا انہوں نے بھارتی ان کا پارٹی کی پر آروپ لگایا ہے کہ ان کے بیان کو کارچھاٹ کے چلایا جا رہا ہے اور وہ ان کا ریل کا بیان نہیں تو اس طرح سے اس کا مطلب رسپاشت ہے کہ وہ کسی بھی روپ میں جو شہید سبد ہے وہ ان کے دیوئے سبد رہی ہے سپریہ سرینیٹ یہ چیز کر رہی ہیں تو یہ تو پھر ہم لوگوں نے ابھی دیکھا تھا کہ میڈیا سے باتچیت کر رہے تھے نرہوا اور انہوں نے پچھ بیان دیا وہاں پہ اور اس بیان پہ ہم لوگوں نے ان کی ٹپ نہیں سنی وہ بھارت میں اپنے بیان سے انہوں نے بولا کہ دیفیک ہے آرٹیفیسیل انٹلینس کا دروپیو کر کے وہ ویڈیو ان کا نہیں تھا تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس سمیں جو سپریہ سرینیٹ کا بیان چل رہا ہے وہ جو پورا کا پورا ویڈیو ہے وہ دیفیکٹ سے سماندھٹ ویڈیو ہے یہ ماملہ کافی گھرائی والا ماملہ ہے اور جو سوال کھڑے کیے جاتا ہیں لکسالواد کو لے کے کانگریس کے اوپر میں تو کہہ رہا ہوں کہ 33 گڑ میں لمبے سمیں تک سرکار کس کی رہی وہاں پہ تو 36 گڑ جب سے بنا سچین جی تو ایک بڑا پیرینڈ جو ہے کہ وہاں پہ بھارتی ان کا پارٹی کا ہی بھیتا رہولال جی ایک چھوٹا سا سوال ہے پھر اسی کے اوپر جو ہے اگلا کوششن جو ہم نے پوچھا اس کے اوپر ریاکشن دکھائیں گے سورے پرکاش کا شاید آگیا ہے آڈیو ان سے ریاکشن لوں گا بھئی ایسا آئے کہ نقسلیوں نے کانگریسی مکھے منتری کو مار دیا تو نقسلی شہید ہوا یا مکھے منتری شہید ہوا بس اس کے بعد کچھ نہیں پوچھوں گا تو آج نقسلی کیسے شہید ہو گیا سچین جی سپریہ سرینیٹ کریں وہ ان کا بیان نہیں ہے بیٹ سیکھ کر کے اس طرح سے بہایا ان کا بیان نہیں ہے تو کہنے والے وہ لوگ بھی تھے جو یہ کہتے ہیں بچے بچوں سے گلتی ہو جاتی ہے یہ آپ نے بلکل صحیح چیز کا ہے کہ وہ پرانے بیانوں کا جو سندر آپ سچین جی لے رہے ہیں وہ بیان دیکھئے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ 36 گرد ہے یا کہیں تمام اس پرکار کے جگہ ہیں وہاں کے کئی بار وہاں پہ ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں چونکہ جو نقسلوادی ہے وہ کسی کبھی نہیں ہے وہ جورن جوئے اس میں ماسوموں کو بھرکی کرتے ہیں اس پرکار کے جگہ میں تو ان کے سندر میں کئی بار وہ بیان لیا ہے سورے پرکاش میتھل کتنا ہتھیار ملا اس لئے 35% جنٹا کہہ رہی ہے نا کہ بھائیہ معافی مانگنی چاہیے یہاں کی جنٹا تو ماف کر دیتی کوئی اور ملک ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا دھنے بات دیکھئے سچین جی پیچھے میرا جو connection ہے وہ ٹوٹ گیا تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے کانگریس کی یہ مانسکتہ رہی ہے آپ چاہے 1947 سے لے کے اب تک کا اتحاد اٹھا کے دیکھ لیجئے آتنکو وادیوں کو پالنے پوسنے والی کانگریس دیش کے اندر نقصری سمسیا پیدا کرنے والی کانگریس دیش کے اندر کٹرپنتی تاکتوں کو ہوا دینے والی کانگریس اور محمون سنگ جی تو خود اپنے گھر میں بھلا کر کشمیر کے جو نردوشوں کی ہتیا کرنے والے آتنکو وادیوں کو کھانا کھلاتے تھے تو یہ کوئی نیا اتحاص نہیں اتحاص نہیں ہے آپ نے تو باتا سرکار بنائی ہے آپ کے بیچ میں نہیں بولا راہوالال جی میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا پیدا سن لی چیئے سننے کی ہمتت رکھا کیجئے میرا نیٹوک میرا نیٹوک راہوالال نیٹوک چلا گیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ سنا نہیں نیٹوک جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آگے پیچھے ان کا فریز ہو رہا تھا اب بول لیں دیجئے میں نے تو آپ کو کاؤنٹر بھی کیا اور آپ تو اتنے اچھے سلیکے سے جو ہے اتنے بڑیہ طریقے سے روز آتے ہیں روز بیٹھتے ہیں اور ہر سبجیک پر بولتے ہیں تو بڑی آئے سر تھوڑا کاؤنٹر کر لیں مجھے پتا ہے آپ کو ویچار دھارا وہ پسند نہیں ہوگی پھر بھی آپ راجنی تک وشلیشک لگاتے ہیں تو میں بھی اس کا بھی سمان کرتا ہوں چلی بول یہ سوری پرکاش جی تو سچین جی آپ دیکھئے نکسلیوں کی سمسیا لگاتار دیش کے اندر دو ہزار چودہ تک کتنی بکرال تھی اور آج آپ دیکھیں گے تو دیش کے اندر شاید تین یا چار جلو کے اندر اب نکسلی سمسیا رہ گئی میں آتا ہوں سپریہ سرینیت کے بیان پر سپریہ سرینیت کہتی ہے کہ جو نکسلائٹس ہیں جو مارے گئے سینہ کے ہاتھوں وہ شہید ہیں اس کا مطلب یہ وہی کانگریس ہے جب بالاکوٹ ایر سٹرائک ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ کوئے مارے گئے جب سرزیکل سٹرائک ہوتی ہے تو ثبوت مانتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کی مانسکتہ میں ہی دیش بروہ ہو ہے آپ دیکھئے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے چار انشاءاللہ انشاءاللہ چلانے والوں کو یہ اپنے ٹکڑ دیتی ہے اپنی پارٹی کا اور آتنکواندی سے سمتنہ میں اس پر ڈیبیٹ کے لیے نہیں آیا کیونکہ میرے پاس تو سروے اگلا سوال لے لیتا ہوں پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کیا سپریہ شنیت کا بیان سرکشہ بلوک کا منوبل گھٹانے والا ہے ہم نے یہ سوال بھی رکھا آپ کی رائے کیا ہے تو جو رائے سامنے آئی 69% جنتہ کہہ رہی ہاں گھٹانے والا ہے 22% کہہ رہے کہہ رہے ہی سکتے 9% کہہ رہے ہی سکتے 22% کہہ رہے نہیں گھٹانے والا تو رہو لال منوبل نہیں گھٹانے والا مطلب یہ بیان کہ شہید کہہ دینا نقسلیوں کو ٹھیک نقسلی ہی ہوا نا پھر جو دیش کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ تو پھر 69% میں ہوگا کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان سے جو ہے اپمان ہوا ہے سرکشہ بلوک کا زیادہ تر لوگ 70% دیش یہ سوچتا ہے کہ ہوا ہے راہو لال پہلا کمنٹ پرخم چلن کے چناؤں کے پہلے سپریہ سنیت کے بیان کو لیا جارا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا بیان نہیں ہے کو لے کے حملہ کر رہی ہے تو یہ بھارتی ان کا پاتی چونکہ کرتھم چلنگ نہیں انہیں ہار اپنا سامنے میں دکھنے لگا ہے آج ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ وہ اگر فائل ہی دے گا تو وہ بیان گلتی کالا ہے گا وہ بیان سپریہ سنیت نہیں دیا لیکن ان کے موں پہ وہ بیان ڈالا جا رہا ہے نمبر ون چیز یہ ہے جن کا کبیت و چھوی خراب کرنے کے لیے اور آج جو لوگ تمام راولان ان کے شبد تھے میں دیکھیں انہوں نے منہ کیا نہیں کہ ان کے شبد نہیں ہے یہ انہوں نے منہ کیا ہے تو وہ اگر ان کے شبد پر وہ خودی منہ کر رہی ہیں تو وہ ان کے اوپر گیان دیا کہ یہاں پہ سریپرکاس محفیل جن نے فرمیرس کے اوپر کئی برمیر کسی کارک لگا ہے جو اچھاتنک طور پر جلت ہے آج میں پوچھ رہا ہوں میں نے پہلے میں پوچھا کہ چھتیز گلت جب سے سوٹنک ہو وہ ایک طرح سے راہی کی روپ میں افتر تمہیں آتا ہے وہاں پہ کس کی سب سے لگی سرکار رہی اپس اگر دوال انڈین کی سرکار بھی جو ہے کی دوہزار سو دوہزار سو دوہزار میں راجلی جی ڈیویٹ پہ جائی نہیں رہا میں تو اس سروے کے اوپر کمنٹ لے لیتا ہوں تو وہی سوری پرکاس جی سوری پرکاس جی آپ کمنٹ دے دی ستر فیسٹی دیش جب یہ کہہ رہا ہو ستر فیسٹی دیش جب یہ کہہ رہا ہو نہیں نہیں چھوٹے چھوٹے کمنٹ رکھتے نا آگے بھی سوال ہے بھائی دیش کے ساتھ میں پول کھولے گی بھائی میں پول کھولیں گے لی بیٹھے نہیں ہوں نہ میں پول کھولتا ہوں بھائی آپ بولتے ہیں پول خود پر خود کھول جاتی کی کون کس کے ساتھ ہے کون دیش کے ساتھ ہے کون سرکشا مولو کے ساتھ ہے نقسلی دیش کے ساتھ نہیں ہے بولیے سوری پرکاس جی ستر فیسٹی دیش کہہ رہے ہیں میرے مطر راہو لال بہت اچھے مطر ہے لیکن وہ ایک گلت جگہ پہ اور گلت بچاردارہ سے سمبت رکھتے ہیں ابھی یہاں بیٹھ کر وہ بھرسک پریاس کر رہے ہیں کہ سپریہ سنیت کے بہت ہی میکن دیش دروہی بیان کا وہ بچاؤ کر رہے ہیں میں آپ کو بتایا میں تو سچائی تک رہا ہوں دیکھیں راہو بھائی بیچ میں مت بولیا ہے بہت بہت در تک رہے ہیں ستر لیجیے دیکھیں میں دلوں پیچھے لے کے چلتا ہوں آپ جب جمہو کشمیر کے اندر دھارہ تین سو ستتر اور پینتی سے نہیں ہٹا تھا دو آزار چولہ سے پہلے کشمیر میں کیا ہوتا تھا سٹون پلیٹنگ ہوتی تھی اور بھارتی سینہ پتھر کھاتی تھی اس سمیہ میں بھارتی سینہ کے ہاتھ لگاتر باندھ کے رکھے جاتے تھے ان سے گولیوں کو حساب لیا جاتا تھا لیکن نریندر موزی سرکار جب سے آئی تب سے ایک گولی کو چلایا گا تو پچاس گولی سینہ کو مارنے کی پوری پرمیشنی جو سن پر تک رہے گا سن پر ادنیدیر کا معاملہ سینہ کو کنگر بھارنے کی پوری پرمیشنی کیا سینہ میں ادنیدیر میں کے کون آبی سینہ کو مجیر بھارتی سینہ کو مجیر بھارتی سینہ کو مجھ مریوان خورا راہ اللہ یہ ٹھیک نہیں میں ہر بار انٹرپ کروں سر ایسا یہ ڈیبیٹ چھو نہیں ہے یہ ایسا ہے کہ جانتے ہیں اور یہ فیصلہ ہے فیصلہ ساب جنتا کرتی ہیں جنتا ہی بناتی جنتا ہی بھیج دیتی ہے ہے نا تو جنتا ہی بناتی ہے 절یه دیکھ لیتے جنتا کائش ہوئے جنتا ہی بناتی ہے جنتا ہی بھیج دیتے ہیں جنتا نے جنتا نے کس کو گھر بھیجا ہے کسے آنے نہیں دیا ہے بھارت تیرے ٹوکڑے ہوں گے کہنے والوں کو بھی جو ہے خاص تقما دیا گیا تھا میں نام نہیں لیلنا چاہتا کان کان گیا تھا سر چھوڑیے نام ڈیویٹ کے لیے تھوڑے نا بیٹھے اگلا سوال لے لیں گے نہیں تو اگلا سوال لے لوں گا نہیں تو میں اگلا سوال لے لوں گا 30 سیکنڈ دیتا ہوں ٹھیک ہے میتھل جی 30 سیکنڈ میں کمنٹ پورا کیجئے اگلے اگلے اگلا جو سوال ہے اس کے آنکڑے راہلال سے شروع کریں گے ٹھیک ہے میتھل جی 30 سیکنڈ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ سینہ پہ پتھر مارے جاتے تھے تب کانگریس چھپ رہتی تھی جب سینہ کوں کے سرکارٹ کے لیے آتے تھے تب کانگریس چھپ رہتی تھی جب آتنگووادی بھارت کے اندر بھارتیے ناگریگوں کے اوپر گولィے چلاتے تھے تب کانگریس اپنے مرضے د course جو بھارتیے چینہ لگاتار کاروائی کر رہی ہے کروئی ہے تو ان نقصدیوں جو بھارت کے سمبیدان کو نا نہ مانتے بھارت کی چنونید سرکار کو نا نہیں معانتے اگلا سوال یہ تھا کیا سوستھ لوکتنطر کے لئے نقسلواد کا خاتمہ ضروری ہے یہ بہت اپورٹنٹ ہے نقسلواد جس کی تو نہیں آتنکواد سے کی جاتی ہے 91% کہہ رہے ہیں کہ ہاں خطرہ ہے بھائی دیش کے خلاف کسی نے بندوق اٹھا لی تو پھر بندوق اگر دیش کے خلاف اٹھا لی تو پھر تو وہ ختم ہو گئی نا یہی جنتہ کہہ رہی ہیں 8% کہہ رہے ہیں نہیں اور 1% کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر کہہ نہیں سکتے راحلال 91% کہہ رہے ہیں خاتمہ ضروری ہے مرموان سینھ کا بیان بھیان میں آ رہا ہے پرہا منٹی مرموان سینھ نے بھی کہا تھا کہ آنکھنک سوکسہ میں نقصالواس اب کو بڑے خطرے کی ستھیتی میں ہے اس پورے معاملے کو لے کے جو لوگوں کی راہ ہے وہ بلکل صحیح رہا ہے نقصالواس سے بلکل جیرو طولرینس کی میتی ہونی چاہیے اس میں کوئی دورائی کی ستھیتیت مجھے نظر نہیں آتی ہے اس لئے جنسہ کی رائے رہی ہے جو کوریش کی پوریو پی رائے رہی ہیں کہ اب دو تین چیزیں ہمیں سوہ سنسے پکھا لی کچھ سکینڈ کا سمیں دیجئے گا ابھی یہاں پہ کیا کیا تک یہ رکھے گئے تک یہ رکھا گیا کہ سینہ کے ہاتھ باندھے گئے سینہ کے ہاتھ پہ بھی چین کے پرکرم میں تمام طرح کہ سوانب وانگچوک جی کو سن لی گئے اور لگباک کو آنڈیلن چلا رہے ہیں وہاں پہ ایک اس طرح سے چین اندر آگیا اور سینہ کو آگا اس لئے بھی یہ جا رہے ہیں وہ پر شتی ہیں ابھی کسی اکھنڈ میں تمام سوال اٹھائے گیا سرجیکل اسٹرائک کے معاملوں کو اٹھایا گیا کہ کسی سرکاریں کیسے جو ہے کمجور رہی ہیں یہ سرکار کیسے مجبوط ہیں پلواما اٹک کے پانچ ورش ہو چکے ہیں بیس کی جن پر یہ دی جاننا چاہتی کہ دھائیسہ کلوگرام آئیڈی ایکس پہنچا کے ستے اور میں سچین جی میں بلکل ڈنکے کے چوٹ پہ کرتا ہوں ہمیں نے لیا گیا کہ اس بیس میں پھر بھی پولٹوال پارٹی ہوگی جو نقسل ورش کا پرٹیکس کرتے سمرتن کرے گی لیکن پھر بھی سر سمپتی رکھنا سر سمپتی کرنا سر سمپتی رکھنا سر سمپتی رکھنا جیسے الگاوادیوں سے سمپتی رکھی جاتی تھی وہ سمرتن ہی تو ہوتا ہے ایک طریقے سے پارٹنر کرائم کیا ہوتا ہے اب بھاگیدار ہوئے دیکھیں اب دیکھیں پھر سے آپ نے اپنے غبہ غمبیر سوال پوچھا ہے الگاوادیوں کے ساتھ یہاں پہ تو کئی سارے میٹنگ پہلے ماننی پردان منتری جو بھی کجپسویر میں شانتی کے لئے کرتے تھے اور اب ان کے گھر میں میٹنگ کے لئے سب لوگ آتے تھے اور خود انہوں نے جو ہے کہ محبوبہ مفتی کے ساتھ جا کے سرکار بھی بنایا ہے جانتا کے لئے جانتا کے ساتھ پارٹنرز ان کرائم میں نے اس لئے پوچھا نا ساتھ میں وہی کچھ کر رہا کہ دیکھیں اس سمسے یہ ہے کہ آتن قواد اور ان طرح کے ماملوں کو لیتے جیو پرلنس کی رہنی چاہیے محیمہ مندد کیا کس نے محیمہ مندد کر بیا کون محیمہ مندد کر رہا ہے کیوں بھئیہ کہ بتاؤ آپ کو کہ کشمیری آتن قوادیوں کو آپ نے بلا کر کھانا کھلایا کے نہیں کھلایا ان کے گلے میں پالا ڈالی کیا نہیں ڈالی تیرا بتائیے آپ مجھ کو بھولیت پانکان تیزیں لگا سار بات کے سران تیرا بتائیے میں ہمارے ستینا چھتر کیا کرنا راشتران کتال سے ڈھولنے اس کا پہلے سے دور دل چھوکے سر افسر گروہ کو شہید کا درجہ کس نے دیا تھا سر یہ میں اب بہت زیادہ اس پر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ جانتے ہیں میتل صاحب میں یہ متہ سوچے گا آپ کی میں آپ کا آڈیو لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا ہوں آج شہید آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں شہید گاڑی میں ہیں یا گھر پہ ہیں یا گھر کے جس کونے پہ ہیں وہ شہید نیٹ ورک ٹھیک ہے نہیں تو یا کم آ رہا ہوگا تو اس کو تھوڑا سا ہم امپروو کر لیں گے کل جو ہے دوبارہ جب ہم جڑیں گے اور اس کو ہم اور اچھے سے بہتر طریقے سے کر پائیں گے جو اور ایک سوال تھا وہ میں لے لیتا ہوں دونوں کا اس پر ریاکشن دوں گا یہ انتن سامنے سوال پوچھا کیا راج نیتک سنرکشن کی وجہ سے نقصالوات کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا ہے اب میں نے کہا نا سمپتی 78% نہیں کہہ رہے ہاں 16% نہیں کہہ رہے نہیں کہہ نہیں سکتے 6% نہیں کہہ رہے ہیں میتل صاحب آپیں شروع کیجئے سب سے پہلے اگر آپ کا نیکٹوک اس پرک ٹھیک ہے تو 78% نہیں کہہ رہے ہیں مطلب جو ایک تو سب سے پہلے 91% لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا خاتمہ ہونا چاہیے اب 78% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینا راج نیتک سنرکشن کی اور ان کو کون دیتا ہوگا سنرکشن سورے پیکاش جی دیکھئے آپ نے بہت ہی واجیب پرشن پوچھا ہے سچین بھائی لگاتار بھاتنطہ پارٹی کی سرکار جھارکھنڈ میں اور 36 گھر میں جب بنی تو وہ لگاتار نکسلیوں خلاف انہوں نے آبھیہان چلائے آپ دیکھئے دنتے وادہ کے اندر جس پرکار سے کاربائی ہوئی اس کے اندر ہمارے سینک بھی شہید ہوئے کئی بار اور کبھی بھی پرشنچ نے ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک لیکن جب جب کونگریس کے سرکار بنی تب تب نکسلی سمسیا لگاتار بڑھتی چلی گئی اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے وہاں پر چناب میں کاربی دیکھا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کی جھارکھنڈ اور چھتیزگاڑ یہ جو بیلٹ تھی وہاں پر کونگریس کے لوگوں نے اور وہاں چھتریے پارٹیاں لوگوں نے ان کو راجنیتی پورا پرشنے دیا وہاں پر ان کا سمرتن لے کر خودنا لڑنے کی پوری کوشش کی اور یہی کارن راہ کی اس بار جب چھتیزگاڑ کی جنتا نے پھان لیا کہ بھائیا دھان منتری موڈی جی کے نام پر ایک بات اور میں بتا دینا چاہتا ہوں جس پرکار کی سوچ کانگریس کی پچھلے ساٹھ سال میں رہی ہے تب ہی اس دیش کے اندر یہ چھتے یہ آپ کا ہلو آرے آرے اس پرکار کی جو سوچ ان کی رہی ہے وہی کارن ہے کہ اتنا بکرام سمجھے دیش کے اندر نقصلیوں کی رہی جب کانگریس کی راشتے پروکتہ نقصلیوں کے مارے جانے پر ان کو سہید کا درجہ دیتی ہے کیونکہ نقصلیوں کی بھاچہ ہے ٹھیک ہے راہلال آپ کا ایک کمنٹ ٹھیک ہے راہلال آپ کا ایک کمنٹ میرے پاس ٹائم کم ہے جو جانتا نے کہا ہے وہ بلکل صحیح کہا ہے جو سکوری پرکاس جی کرے تھا اسی کے اتر میں جواب بھی چھپا ہوا ہے دیکھیں انہوں نے بلکل کہا کہ نقصلواد کی ایک دمبیر شمسیہ چھتیز گل اور جھارکن میں رہی ہے اور وہاں پہ میں سوچ پور پہ 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 رہا ہوں کہ جب تک بھارتی انتا پارٹی کی سرکار رہی ان کا روئیہ نقصلیوں کے پر تک دھنگول والا روئیہ رہا جب سے جھارکن بھاری کا جنگ ہوا اور سکتیز گڑھ پر جنگ ہوا ابھی کانس میں بیڈیٹی کا ساسنگا آج دیکھیں کیا اسٹیتی ہے جھارکن میں جھارکن موچہ انڈیا گڑھنڈن کی سرکار ہے اور وہاں تو آپ کے بھی اس حال پھلال میں اپنے نقصلواد کی کوئی گڑھنا سنی سرکار بلکل کٹھورتا سے برات رہی ہے یہاں پہ بھی جب تک بھپیز بغیل رہے انہوں نے کافی کٹھورتا کے ساتھ دیا ہی کہ یہ سرکار بھی انہوں نے یہ بھی ایکسن کر لیا وہ بھی ایکسن ہے لیکن راہی نیتی کے لیے اس کا پریوک کرنا وہ بربادی پول نسکتی ہے اس کا سمطن پہ ہی نہیں کر سکتا چناؤ کے پرسم چین کے پہلے کانگریس نے تاں نے جو بیان نہیں دیا ان کے پر اس پرکار کے آروپ لگا کے کانگریس کے چھوی کو خراب کرنے کا پر لیکن کانگریس نے نیتا کو لیا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ اب چلتے چلتے کل کی خبر آج جان دیتے لوگ سبح چناؤ کے لیے کل پہلے چرنے